لگتا ہے میں کسی ہسٹری کی کلاس میں بیٹھا ہوں ان ملکوں میں بڑی تباہی آتی ہے بچہ صاحب جہاں لوگ ہسٹری کی کلاس میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں آپ کہیے جلالی صاحب آپ کو اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کیے آج کی جرہ میں میرا ملزم سے ایک آخری سوال ہے اور میری عدالتِ عالیہ سے درخواست ہے کہ فیصلہ سنانے سے پہلے ملزم سے یہ سوال بار بار پوچھا جائے پوچھا جائے کہ 82 سال کی عمر میں آخر ایک منسر کا خون کرنے کی وجہ کیا تھی کہیں یہ خون سیلف ڈیفنس میں تو نہیں کیا گیا سیلف ڈیفنس یہ ریڈکلس جناب والا ملزم اپنے اقبالی بیان میں بتا چکا ہے کہ بکوہ کے روز مقتون زکی احمد نہتا تھا حتیٰ کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی ملزم پر کوئی اٹیم نہیں کیا آپ سیلف ڈیفنس کو پسنل لے رہے ہیں بچہ صاحب میں اس ملک کے لوگوں کی جان بچانے کو بھی سیلف ڈیفنس سمجھتا جناب والا اس کیس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ زکی احمد کہیں اس جتھے کا آدمی تو نہیں جس نے پاکستان جانے والے ہر کافلے کو لوٹ لیا میں آپ کا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں زکی احمد کی عمر اس وقت 38 سال تھی آپ عمر کی بات کر رہے ہیں بچہ صاحب اور میں کرتوتوں کی بات کر رہا میں سیاسی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہر ڈاکو کو اس جتھے کا آدمی سمجھتا ہوں جو پاکستان آنے والے ہر کافلے کو لوٹ لیا کرتے ہیں میں پندرہ دن بعد کی دیٹھ دے رہا ہوں بچہ صاحب آپ بھی تیاری کر کے آئیے گا موسیقی 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 سلکلا ساری ایکسکیوز می سر اوہ سار اگر جیرہ کے دوران کوئی گستاقی ہو گئی ہو تو میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں سار دیکھو میری بات گھور سے سنو جج صاحب کے مسکرانے یا تمہاری تقریر غور سے سننے یا مجھے دو بار ٹوکنے سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فیصلہ اس گڑھے کے حق میں ہو جائے گا تو تم جیسا بے وقوف وکیل کو ہی نہیں ہے میں جانتا ہوں تو پھر فیس بٹوڑنے کے لیے اس گڑھے کو جھوٹی تسلیہ کیوں دے رہے ہو بہت جلد اسے پھانسی ہونے والی سر اس کیس میں بس ایک سو روپے فیس میں نے لی اور وہ بھی مجھے ایک بچے نے دیئے سر اور اس بچے نے فیس کے ساتھ مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اس بڑھے کو رہا کراؤں گا سر میں بتانے آئے تھا کہ میں اس بڑھے کو رہا کراؤں گا چاہے مجھے تاریخ کے ساتھ جگرافیہ بھی پڑھنا پڑا سر جلالی انکر یہ بچہ صاحب سے اتنا ڈڑھتے کیوں ہیں آپ بچہ صاحب میرے استاد ہیں کانون پڑھاتے تھے مجھے میہا جی بات تو کرو میہا جی دیکھو تو سہی میری طرف چل خوٹ اگلی بار آئے تو وہ ساتھ لے کے آنا مجھے پڑھتے ہیں مجھے پڑھتے ہیں آئے کامی آئے اور رکھو ہے کامی دیکھ میرے بارشاہ معاف کر دے دوال دیکھو ساگی جو بھی ہو گئی ہے معاف کر دے پلیز کامی بات سنے کامی ہوش کر میرے بارشاہ تیان کر میری طرف اور تیان کر کے بتا کس کے ساتھ جا رہا اور کان جا رہا ہے میان جے کے قیس میں مدیر تیرا فرینڈ فانسی لگوانے آیا ان کو اور فانسی کے لئے پانجی لکھ کا وکیل کیا بات سنے بیری ہوت بڑی گرمیاں تیرے اندر کسی دن آنجبار کا شربت بلاوں گا تجھے دیکھنا تھنڈ پڑ جائے گی میان جی ریاہ ہو جائیں تو دونوں جائیں گے کسی اتین کے پاس نہ بس دکھا کے پوچھیں گے کہ کس کے لئے کونسا شربت ضروری ہے یہ وردی بھی سکھی ہے چلو دار یہ نا پہن میرے بادشاہ دیسی محال پہ بلے دیر پر نا چڑھا ہاتھ دٹا ملتا ہے آج کے بعد عطرہ لبائیں گو جہاں نہیں مجھے تچ نہ کریں آخری وارٹنین دے رہوں تجھے نہیں لگانا تھا نہیں ٹچ کرنا تھا پر میہ جے نے اکم دیا ہے کہ تجھے مناؤ کر واپس لاؤں غیر غلطی کیا مافی مانگیوں تب سے ہاتھ چھوڑ تو بھی تو پھانسی لگوانے آیا ہے نا مفت ہو مفت اس کے تو پھر پنجی لاکھ خرچوں نے تیرا تو ایک ٹگا نہیں لگ رہا مطلب کہ وکا گیا میرے بادشاہ سوڈا بھی کیا ہے تو وہ بھی تشمن پارٹی کے ساتھ کتنے میں لیا ہے ڈنگا ساو کتنے گا ہے کامی بار نہیں نہیں کہ نہیں کچھ بھی لڑیے تو آ میرے بادشاہ تین بندوں کے سامنے سے بان دیتا ہوں مار مار کے کتا منا دو گا لداس چالے کر دے معاف پاغل ہو گیا جا شاہ باشی معاف کر معاف کرے گا کہ مرے گا میرے ہاتھ سے سچ مجھ مار دوں گا کامی شجوے ناکوں سے گور کر پری پیکر کو دیکھتے ہو تیری قسمیں نکال دوں گا یہاں کے اب نہیں میرے بادشاہ پچھلی واری چان کے مار گئی تھی یقین نہیں آتا تھا میں تو موجبہ آتھ پٹا سکتا ہے پر اب نہیں میرے بادشاہ اب میں نہیں پری بیککر کڑے تیرے سامنے جانے من جانے جگر پری بککر ہاتھ چھوڑو بکہ گیا ہے لوپنا جی دشمن بادی سے سودا کر لیا اس نے مہنگے کپڑے پہنکے سستا ہو گیا کمینہ کامی تو جاؤ کہاں نہ جاؤ دیکھے کسے دیکھ رہے ہیں میری طرف کم بردار جو کسی نے ہاتھ اتھایا مردہ میں تواف ہے تو میرے بادشاہ اپنی عزت بیج دیا تم نے تم جاؤو کامی پریز چلے جاؤ جاؤ کامی شاہب اپنا کپڑے اتار کے پیش ہوں گا مہم شاہ کامی میرے سامنے آؤ تو یاد کر کے آنا پری بیککر نام ہے میرا دشمن بن جاؤ تو تپکہ مار کے مار دیتا ہوں پھر کوئی ڈنگا شنگا کام نہیں آتا جاؤ چلو آپ بھی یاد رہنا ڈنگا صاحب حقیم صاحب کے باس جانا ہے ہم نے آپ نے مجھے شربت جبار بنا نہیں ہے اور میں نے آپ کو کھرانیاں تریفر کے گولیاں پھر 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 کھدا کے لیے چلو چلو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم سے اکیس کے لیے کھانے کی کیا ضرورتی انہیں اسے خوش کب آئے گا ڈاک صاحب بس تھوڑی دیر میں پھر آپ تھوڑی دیر یہیں رکھیں کیوں کیونکہ یہ پھر خوش میں آئے گا پھر اکیس کے لیے کھائے گا کیوں کھائے گا دماغ کھا ہے اس کا میں نے بہت سمجھایا اسے ڈاک صاحب بہت رکھا اسے کہ دو تین کے لیے کھانے سے جان بنتی ہے اکیس کھائے گا تو جان پہ بنے گی میں نے نہیں مانا خوش میں آئے تو اسے بتانا کہ دوبارہ اکیس کے لیے کھائے گا تو مر جائے گا وہ تو میں بتا چکا ہوں ڈاک صاحب ہتھ جوڑ کر میں نے منت بھی کی ہے کہ تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ڈراوا بھی دیا ہے کہ تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی موگر زد پر اڑا ہوا ہے کہ اکیس کے لیے کھاؤں گا تو ٹھیک ہے پھر مجھے اجازت دیجئے اب آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں گھڑے گی یہ دوبارہ کال کرنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی کیونکہ اب اکیس کے لیے کھا کر یہ مر جائے گا میں نہیں کاؤں گا بس آرام سے لیتے رو لیتے رو لیتے رو نہ کاؤں کیا ہوا سبا سبا اس کا مو دیکھ لیا کیسا کمینہ ہے ماں آج میان جی کی پیشی ہے اور وہ یہاں محلے میں پھر رہا ہے اس کی پیشی خطو ہوگی تو میان جی کی پیشی پہ جائے گا کار پیر رستہ روکے کھڑا ہو گیا تھا میرا میں نے کہا چل سینڈو ہٹ ہٹا نہیں بولا جس دن کسی اور سے شادی کرو گی اس دن تمہارے دروازے پہ میری لاش پڑی ہو گی میں نے بھی کہہ دیا چل سینڈو ابھی ایک لاش گھر پر چھوڑ کر رائیں دوسرے کی حسرت ہے کہ دروازے پہ دیکھو دیکھوں گی تو یقین آ جائے گا کہ کوئی تو ہے جو مرنے کی بات کرے گا تو مر کے بھی دکھائے گا ایسا کیوں کہا تم نے اپنا بھی ایکسپیرینس ہے ماں لوگ کسی پر مارت ہو جاتے ہیں لیکن کسی کے لئے مرتے نہیں تو وہ چو مر گئے پانیوں میں ڈوب گئے ریتوں میں جل گئے تو کئی اور تھے اب تو بس ممی ڈیڈی محبت ہوتی ہے چیک کرنے کے لئے دھمکی دیتے ہیں اور چیک ہوتے ہی چاہ کر ماں کی گود میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں سادے گالی مت دیا کرو اچھا لگتا ہے ماں جو محبت میں دگا کریں سب لوگ چوک میں کھڑا کر کے کہیں چلت سالے بہت غصیم ہے بہت غصیم ہے تو کیا کرے گا برطن توڑے گا جا کر یا پھر کسی کو گالی دے دے گا ڈاٹے گا کر کچھ نہیں سکتا میہ جی کا حکم ہے کامی سے معافی مانگو تو معافی مانگ نہیں پڑی گا میں کیا کر سکتی بھئی میاں جی کا حکم ہے غصہ کنٹرول کرنا پڑی گا کنٹرول پری پیکر کنٹرول پری پیکر کنٹرول کرنا پڑی گا کنٹرول کرنا پڑی گا کنٹرول کرنا پڑی گا کنٹرول کرنا پڑی گا چل جاتی میہ جی کا بھی تماغ چل گیا کنٹرول کرنا پڑی گا تو روز ناشتے میں سری پاوے زبان گی بوٹی نہیں دے کراتا دے کر رہا تو میرے وادشاہ گل لو گل اس کے پاوے پتہ نہیں عرشتہ آتے ہیں اس کمی نے مکرم ڈنگے کے سامنے معافی مانگی اس سے اور سمجھی اس نے معافی نہیں دی بندہ پچھے معافی کس بات کی اوے توے اس نے کی پری پیکر کو ماں کا پری پیکر اس نے کہا اور میاں جی فنماتے ہیں معافی مانگ کامی کتے سے معافی مانگ پو جاتا ہے نا روز چاہ کے کہہ دے نا میاں جی سے معافی مانگ کے دیکھ لی ہے اب گولی کارڈر دو پندلیوں میں چھے دنا کرتوں تو میرا نام پری پیکر نہیں ہے تو گولی مارے گا اس کو کوئی شک پاس پندلیوں پر اوپر نیچے کہیں نہیں موسیقی موسیقی